اسلام علیکم ناظرین ڈراما سیریل کلنگ بہت دی انٹرسنگ اور کمال کا ڈراما اس کے نیکس اپیسوٹ میں آپ لوگوں کو دکھایا جائے گا کہ آخر کار جب وہ سارا جب جوب سے کار آتی ہے تو آگے سے جب وہ ماں اسے صاف الفاظ میں کر دیتی ہیں انکار اسے کہتی کہ بس بیٹا بہت ہو گیا میں نے اب یہ چیزیں برداس کر لی ہیں آج کے بعد تم جب وہ یہاں پر اس جگہ پر جوب نہیں کرو گی یہ باتیں جب ماں سنتی ہیں تو آگے سے صاف الفاظ میں جو وہ سارا انکار کر دیتی اور کہتی کہ ماں جی آپ کیسے باتیں کر رہی ہیں میں کیوں جوب چھوڑ دوں کوئی مجھے وجہ بتا سکتی ہو کوئی مجھے ریزن بتا سکتی تو وہ کہتی کوئی ریزن بھی نہیں ہے جو بات میں نے کرنی تھی وہ کر دی ہے اگر آپ میری بات ماننا چاہتی ہیں اور آپ کو میری بات اچھی لگتی ہے تو آپ کو مجھے ہاں ہونا میں جواب دینا چاہیے بس میں زمانے کی مزید باتیں برداشت نہیں کر سکتی بہت ہو گیا میں نے بہت باتیں برداشت کی ہیں اب جی دل باتیں برداشت کرنے کے قابل نہیں رہا شمجھانے کی کوشش کرتے ہیں سہاں پر فوراں ایسا ہارا اپنی ماں کو کہتی ہے کہ ماں جی میں آپ کو شکین کے ساتھ کہتی ہوں کہ بولٹ کا ایسا نہیں ہے وہ بہت ہی اچھا ہے اس کے دل کے اندر ایسا کچھ بھی نہیں لیکن آگے سے انکار کرتے ہیں اسے کہتے ہیں کہ کچھ ہو جانا ہو ان چیزوں سے مجھ سے کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن جو چیزیں میں نے آپ کو کہیں ہیں بس آپ ان چیزوں کے امپر عمل کریں پلیس سے اور دوبارہ اس قسم کی مجھے اس قیت نہیں ملنی چاہیے اگر تم جواب کرو گی تو میرے لیے مرس ہوگی ہم اسے کے لیے کیونکہ ترہ ترہ کی باتیں ہو رہی ہیں اس زمانے کے امپر ترہ ترہ کے لوگ جب باتیں کر رہے ہیں آپ کو اس بات کا احساس ہے نہیں ہے نا لیکن مجھے اس بات کا احساس بھی ہو رہا ہے دکھ بھی ہو رہا ہے آپ ان چیزوں کو سمجھیں سارا انکار کرتے ہیں پھر کہتے کہ مانچ میں نے پیدا زمانے کی باتیں سنی ہیں اور زمانے کی باتیں دیکھیں بھی ہیں جس کی وجہ سے جو اس باتیں ہوئی ہیں لیکن اب جو میں کسی کی امپر کوئی توجہ نہیں دوں کہ اپنی مجھے کروں گی جو میرا دل کرے گا آپ پلیس پرشان نہ ہوں آپ کی حضرتکیوں پر آنچ اب نہیں ہے گی اس اپیسوٹ پر مجھدی آپ لوگوں کو دکھا جائے گا کہ وہاں جب وہ رہی ہے کو کہتا ہے کہ آج کے بعد تو ماں کی گھر بھی چوکی نا تو میرے شاہد ہی چوکی ایسی نہیں جاؤ گی تو اس سان پر یہ کہتی کہ وہاں جب لوگ میرے ساتھ کیا کر رہے ہیں کیوں میرے ساتھ اتنا ظلم کر رہے ہیں شاف الفارس میں انکار کر رہے ہیں کہتی کہ جو بات میں نے کہنی تھی کہہ دی ہے اب بھرسپ بات ماننی پڑے گی اگر اگر میری بات آپ نے نام بانی تو پھر اچھا نہیں ہوگا تو اس بات کو سمجھتی نہیں ہے جب میں آپ لوگوں کے ساتھ اچھا رہنے کی کوشش کر رہی ہوں کوئی بات آپ لوگوں سے نہیں چھپا رہی تو پھر آپ لوگوں کو بھی میرے پر یقین کرنا چاہیے تو آج کہتا ہے کیوں نہیں بات چھپا رہی ہے سب کوئی تو چھپا رہی ہو کوئی بات چہر نہیں کرتی اور جہاں پر نوچ سے ان کو بھی نہیں لے کر آئی تو اس میں کوئی بات تو ضرور ہے اور یہی چیزیں مجھے جو وہ اچھی نہیں لگتی یہی چیزیں جو وہ پوری لگتی ہیں مجھے صاف الفاظ میں انکار کر رہے تو یہ اسے کہتا ہے کہ نوشین نہیں آتی اور میں اپنی ماں کو ملنے کے لیے چاہوں گی آپ لوگ مجھے روک نہیں سکتے وہاں پڑ رہی ہے چاہتی تو آگے سے ماں سمجھانے کی کوشش کرتی اور کہتا ہے کہ بیٹھا ہو اس کے ناخلوں یہ سب کچھ کرنا چھوڑ دے اسے تو صرف صرف تم نقصان ملے گا تو آگے سے اپنی ماں کو سمجھاتی اور کہتا ہے کہ ماں سے میں نے ایسا کچھ کیا نہیں لیکن جیسے آپ سے میرے ساتھ جہاں پر ہو رہا ہے وہ بھی غلط ہو رہا ہے پلیز خ خدا کے لیے جہاں وہ آپ مجھے تھوڑا سا کیلہ چھوڑ دیں میرے دم گھٹا ہے ماں سمجھاتی اور کہتی کہ کیلہ آپ کو ہم نے چھوڑ دیا ہے لیکن میں اتنا بتا دوں کہ آپ جہاں وہ یہ غلط کر رہی ہیں آپ اس سے مت کریں آپ کو نقصان ہو سکتا ہے تو یہ کہتا ہے کوئی نقصان نہیں ہو سکتا میں اپنی مجھدی کروں گی اور میرے دل کی بات ہی ہے میں جہاں پر بھی چاہوں گی یہ کیلی چاہوں گی اگر یہ لوگ مجھے گھر سے نکالنا چاہتے ہیں نکال دیں تو انہیں ش ہاتھ مارا پر بات ہوگا تو میری دمیداری کوئی بھی نہیں ہوگی اور یہ کہتی کہ ہاں ماں جی تم دمیداری جو مت لینا میری جو بات کر رہی ہے وہاں سے اٹھ کر چلی جاتی ہے اپنی گھر اپسانہ بیگم اس میں ہم نے بھی بڑی پرشان ہے اب دیکھنے جائے کہ یہ کیا کرتی ہے اس کا رسپونس کیا آتا ہے اب